انہوں نے لکھا ہے کہ ناکس صاحب آپ کے نزدیک کشمیر کی جہاد حریت ہے لشکرِ طیبہ اس کو جہاد فی سب اللہ کہتی ہے یا ہے جماعت اسلامی کا علامہ مودودی کے نظریہ کے برعکس جہاد فی سب اللہ ہے قاضی حسین احمد حضب مجاہدین کے صلح کے بات چیت کے سبب ان سے الگ ہو گئے ہیں عام مسلمان کیا کرے کیا جانے دیکھئے یہ بڑی لمبی بحث اور سیاسی بحث ہے اس وقت دیکھئے جو بھی شخص کسی کام میں حصہ لے رہا ہوتا ہے اصل اس کا معاملہ نیت کا ہوتا ہے کوئی شخص اگر حضور کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوتا تھا لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہوتی تھی اگر مال غنیمت کے لیے وہ جا رہا ہے تو پھر اس کا جہاد جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا اگر وہ اپنی بہادری کا دکھانے کو جا رہا ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر فرد کی نیت پر ہیں بحثیت مجموعی ہم اکثریت کے حساب سے حکم لگاتے ہیں تو اکثریت کے حوالے سے یہ جہاد حریت ہے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہندوستان سے علیدہ ہونا چاہتے ہیں اس حوالے سے میری رائی یہی ہے جہاد حریت ہے پاکستان کا اس میں حصہ لینا سرکاری سطح پر تو غلط ہے جو مولانا مودودی قرائے تھی وہی میری رائی یا تو پاکستان الٹی میٹم دے جنگ کا اعلان کرے جنگ کرے نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہے اگر اللہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہمیں توقع نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے خلاف بغاوت کر رکھی ہم تو سعودی نظام لے کر چل رہے ہیں تو اللہ کے تو خود ہمارے خلاف اعلان جنگ ہے تو ہم کیسے اس سے امید کر سکتے ہیں لہذا ہم جرتی نہیں کر سکتے کہ اعلان جنگ کرے اب عام آدمی جو یہاں سے جاتے ہیں اپنے طور پر جاتے ہیں تو ان کا معاملہ وہ ذاتی ہے وہ جا سکتے ہیں لیکن اگر حکومت کر رہی ہے تو وہ غلط کام کر رہی ہے ازرو دین کہ اوپر سے صلاح بھی ہے اور سفارت خانے بھی ہیں اور سب کچھ ہے اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے ہم تو صرف مورل سپورٹ دے رہے ہیں اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو غلط بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں باقی یہ کہ حضب المجاہدین نے اگر یہ کام کیا ہے تو یہ ان کی اپنی حکمت عملی ہیں کسی وقت واقع تن کسی جد و جہد کے اندر صلاح جو ہے وہ بھی ایک وقتی مسلحت کے تحت کرنی پڑتی حضور نے صلاح کی صلاح حدیبیہ اور دمکر کی اور مسلمانوں کا خون جو ہے اس وقت کھول رہا تھا حضرت عمر سے ضمت بھی نہیں ہو سکا وہ آئے بھی کیا ہم حق پر نہیں ہیں حضور نے فرمایا بلکل ہم حق پر ہیں پھر ہم دمکر صلاح کیوں کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی آدمی آئے گا وہاں سے بھاگ کر تو ہم واپس کرنے پر مجبور ہوں گے اور کوئی یہاں سے آدمی بھاگ کر مانگے یا تم وہ واپس نہیں کریں گے تو انیکول ہوگے اور اب ہم نے احرام باندے ہوئے ہیں غمرے کے اور ہمیں یہی پر احرام کھول دینا پڑے گا لیکن حضور نے کیا اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا اس لیے ان کی نیتوں پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے قاضی صاحب سے اتفاق نہیں ہے بلکہ مجھے بھارت پر ایک اتمام حجت کرنے کے لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر جنگ بند یہ دہشتگردی ختم ہو جائے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں تو انہوں نے اگر انہیں اس کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے اور آج محسوس ہو رہا ہے کہ شاید نہیں ہو سکے گا اس لیے کہ بھارت بن کر رہا ہے جو اس کی عادت تھی پرانی ایک تو یہ کہ پاکستان کو شابل کرنے کو تیار نہیں ہے ایک اس نے پہلے انڈیکیشن یہ دی تھی کہ ہم یہ شرط نہیں لگائیں گے کہ ویڈن ڈی پریمسز آف ڈی کونسٹیٹیوشن آف انڈیا بات ہوگی اب شاید اس کی بھی پخ لگا رہا ہے تو نہیں ہو سکے گا لیکن ایک انہیں دلیل اور حجت حاصل ہو جائے گی حضب المجاہدین کو دیکھو ہم نے تو کوشش کی تھی کہ صلح کے ذریعے سے اور بات چیت کے ذریعے سے معاملہ تیہ ہو جائے اور یہ ان کے لیے ایک بڑا پوائنٹ سکور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا عالمی رائے اممہ کے ایک بار سے لئی چھا یہ بھی ڈاکٹر صاحبی آگئے ڈاکٹر آفتاب احمد آپ نے فرمایا کہ اس وقت دنیا میں کہیں صحیح اسلامی حکومت نہیں دکھا سکتے تو کیا افغانستان طالبان کی حکومت اسلام کے مطابق نہیں ہے افغان حکومت طالبان کی اسلام کے مطابق ہے لیکن اسلام کا بھی ایک ورشن جو ہے حنفی حالانکہ اسلام صرف حنفیت کا نام تو نہیں ہے جب اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ شافعی مصنق بھی اسلام میں ہے مالکی بھی اسلام میں ہے اہل سنت کا ہے حملی بھی ہے پھر یہ کہ اہل حدیث کو بھی کوئی سنت سے اہل سنت سے خالی تو نہیں کر سکتا تو جس مرسط کی ضرورت ہے اور اسلام جو نظام قائم کرتا ہے کفالت اہمہ کا وہ تو وہاں نہیں ہے وہاں ہمارا جو عفت گیا تھا وہاں پہ انہوں نے گورنر سے بات کی ان کا کہ کفالت وغیرہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے رزق دینا اللہ کے ذمہ کوئی چوری کوئی کرے گا تو ہم کٹیں گے ہاتھ کٹیں گے تو یہ ابھی وہ کامل جو اسلامی نظام جو خلافت راشتہ کا تھا وہ ابھی نہیں آیا ہے امید ہے اس اعتبار سے بارال وہ ایک بازی لے گئے ہیں کہ شریعت انہوں نے نافذ کر دی ہے امن و امان قائم کر دیا ہے یہ ان کا ایک اچھا پہلو ہے ہم ان کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ مزید بھی تو اہد حاضر کے تقاضوں کو بھی پورا کریں اور وہ خلافت راشتہ کی ساری برکات کہ حضرت عمر نے فرما آتا ہے کتہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر جواب دے ہوگا قیامت کے دن تو یہ ساری ذمہ داری میں جو قائد ہوتی ہے شکیل احمد صاحب تبلیجی جماعت نام پڑ گیا ہے اس کے بانی نے یہ نام نہیں رکھا تھا کی محنت سے جو افراد تیار ہو رہے ہیں ان کو اللہ کے یہاں کوئی قیمت ہے یا نہیں اس محنت سے انسانوں میں تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں یعنی جو اپنے اوپر محنت کریں ان میں تبدیلی اگر یہ تعداد بہت بڑی تعداد میں بدل جائے تو معاشرے میں تبدیلی کے واقع نہیں ہوگی اس جماعت کے ذریعے امت جمع ہو رہی ہے یا نہیں اس کے اجتماع میں دنیا میں بھر سے مسلمان جمع ہوتے ہیں یا نہیں جو حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے بعض اوقات تو حج سے زیادہ بڑا اجتماع ہوتا ہے حج میں تو اب تیس لاکھ پیتیس لاکھ کی بات نہیں رہی ایک زمانے میں ہوئی تھی بنگلہ دیش میں تو تیس پیتیس لاکھ تقات بھی جمع ہوتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ہم دوسری جماعتوں پر اس کے طریقے کار کے اوپر تنقید کریں اب یہ خامخواہ کوئی صاحب دو زیادہ ہی ان کو دلچسپی ہے تبلیغی جماعت سے وہ اسی حالانکہ تبلیغی جماعت والے اس سے روکتے ہیں کہ اس کے اوپر بحثیں مت کرو اب سوال کیا تو مجھے جواب دینا پڑے گا کہ تبلیغی جماعت جہاں اچھائیوں کی ترغیب دیتی ہے وہاں برائیوں سے روکتی نہیں ہے قرآن میں تو امر بالمعروف کے ساتھ دہیا نلمنکر بھی ہے یہ دو پیئے ہیں گاڑی اسی پر چلے گی پھر تبلیغی جماعت نظام کی بات نہیں کرتی افراد میں یقینا نیکی آتی ہے تقوی آتا ہے عبادات اچھی ہو جاتی ہے وضا قطع بدل جاتی ہے داڑی رکھ لیتا ہے آدمی بہت اچھی بات ہے اچھا گام ہو رہا ہے لیکن حضور نے جماعت تیار کر کے پھر جہاد کیا تھا یہاں اب اسی برس ہو گئے جماعت کو کام کرتے ہوئے لاکھوں آدمی جماع ہو گئے لیکن وہ جہاد اور قطع تو کئی نظر نہیں آ رہا تو یہ طریقہ وہ نہیں ہے یہ طریقہ جو ہے یہ انقلابی نہیں ہے حضور نے ایک ملک کے اندر انقلاب برپا کیا پھر وہ دوسری دنیا میں پھیلا یہاں ہم جو ہیں وہ جا کر امریکہ تک میں تبلیغ تو کر رہے ہیں لیکن کسی ایک ملک کے اندر اسلام مکمل نافذ کرنے کے ہم پوزیشن میں نہیں یہ ہے ہمارا ان سے اختلاف ہے اور تیسرے یہ کہ وہ قرآن کے ذریعے سے دعوت نہیں دیتے ہیں بعض بزرگوں سے سنا ہے بزرگوں کی باتیں ہیں حدیثیں جن میں ضعیف حدیثیں بھی ان سے بات ہو رہی ہے جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے تبشیر قرآن سے کرو تذکیر قرآن سے کرو یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے خبردار کرو وعظ ہے تو قرآن ہے یا یوہناس پت جات کم معایدہ تم مر ربکو معایدہ قرآن سے بڑا کونسا ہوگا تو نصیحت ہو وعظ ہو تبلیغ ہو اس کا اثر مرکز و محور قرآن بنا چاہیے ہم نے اسی لئے دعوت رجوع القرآن کو مرکز بنایا ہوا ہے اس کے باوجود جو لوگ جو اس میں کام کریں اپنی نیت کے حوالے سے بہتری ہوگی اللہ کرے گا شہزاد خان صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا انقلابی دعوت و تبلیغی کے لئے پہلا مرحلہ قرآن کی آیات کی تعلیم ہے سوال یہ ہے کہ اس کو کس طرح کیا جائے کیا براہ راست قرآن سنایا جائے یا اس کا دماغ قبر اور حشر وغیرہ کے تذکرے سنا کر قرآن کے بیج کے لئے ذرخیص کیا جائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کر قرآن کے ترجمہ اخبارات وغیرہ میں ہر جگہ عام ہیں مگر ہدایت عام نہیں ہو رہی مختصرا یہ کہ قرآن سے میکسیمم بینیفٹ کس طرح حاصل کرے دیکھئے قرآن مزید سے میکسیمم بینیفٹ اس طور سے حاصل ہوگا کہ ایک تو آپ عربی سیکھیں خود اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں اور آپ قرآن کے معلم اور دائی بن کر کھڑے ہو اگر اللہ ایک کروڑ قرآن نازل کر دیتا اس سے انقلاب نہیں آتا تھا قرآن کے ساتھ معلم آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم مبلغ اور انہوں نے اپنی صیرت اس کو دکھایا کہ جو کچھ قرآن میں اس پرابل کر کے دکھایا کب دعوت ہوتی ہے ورنہ یہ کہ قرآن مجید جو ہے آپ اس وقت دنیا میں اگر چھے سو عرب انسان بستے ہیں چھے سو عرب قرآن شائع کر کے شائع کر اس سے کیا ہوا کچھ بھی نہیں وہاں تو قرآن تھا بھی نہیں کسی کے پاس کسی کے پاس چند صورتیں ہیں لکھی بھی کہیں کاغذ پر ہیں کسی کے پاس کہیں کسی خال پر لکھی یہ ایسا قرآن کہا تھا وہاں کسی ایک کے پاس بھی نہیں تھا یہ قرآن تو جمع ہی ہوا ہے ما بیند دفتین ان دو جلدوں کے درمیان قرآن کی شکل بنی حضرت عبو مکر کے زمانے میں حضور کے زمانے میں تو تھا ہی نہیں تو تو تعلیم تبلیغ اور اس میں سب سے پہلے مبلغ اور معلم کا کردار ومن احسن قولم ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کر رہا ہو اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں ڈاکٹر غلام علی صاحب مسلمانوں کی موجودہ صورتحال آپ نے وضاحت فرمائی قرآن مجید کا مسلمانوں کو علم بھی سب کو معلوم ہے پھر اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے جہاں مسلمان سائنس کے لحاظ سے اور علم دین کے لحاظ سے انسانی مسلمانی بندہ مومن کے اخلاق کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں حکمت عملی ہونی چاہیے میرا خیال ہے حکمت عملی میں نے بیان کر دیئے قرآن کا علم کہاں ہے مجھے تو آپ کو پتہ نہیں معلوم ہوگا کہ کہیں ہیں وہ علم جو عمل بھی پیدا کرتا ہے علم تو وہ ہوتا ہے ورنہ معلومات ہوتی ہیں معلومات اور ہیں علم اور شئے ہیں علم اگر صحیح ہے تو وہ انسان کے عمل پر اثر اندال دوتا ہے تو وہ تو کئی نظر نہیں آتا ہے اس لیے یہ کھانگ جو ہے کرنے کا ہے طریقہ کار محمد الرسول اللہ ہی کہو گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ جمعہ کا حاصل ہے اور پھر ان کو جمع کر کے جہاد اور قتال کرنا یہ سورہ صف کا حاصل ہے طریقہ کار اس کے سوا اور کوئی نہیں حبیب الرحمن صاحب میں تنظیم اسلامی کا رکن نہیں ہمدر ضرور ہوں میں نے آپ کے ایک سے زائد خطابات سنے ہیں آپ نے فرمایا میں کوشش تو کر رہا اسلامی نظام قائم ہو جائے لیکن مجھے امید نظر نہیں آتی کہ میں کامیاب ہوں گا یہ بات سن کر میرے اندر سے آواز آتی کہ ڈاکٹر صاحب کو جب معلوم نہیں ہے جب امید نہیں ہے کامیابی کی میں ادنا سا گناہگار انسان چاک کوشش کر سکتا ہوں دیکھئے انسان کو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے بہت سے نبی دنیا سے گزر گئے کہ ان کے ہاتھوں کچھ عملی نتیجہ نہیں برامد ہوا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے البتہ کام کرنا ہے فرض کے اعتبار سے نماز پڑھنی ہے فرض ہے جواب نہیں کرنی ہوگی اللہ کے ہاں حالانکہ ہماری نماز وہ صحابہ والی نماز تو نہیں ہے کیا میں اور آپ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں جو محمد رسول اللہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیکن نماز فرض ہے اسی طرح اعتامت دین کی جند و جوت فرض ہے غلبہ دین کی جند و جوت فرض ہے اب اس پر میرا آج کا موضوع یہ نہیں تھا یہ تو سورہ صف میں میں نے واضح کیا تھا یا راتما نے تقدیر کی تھی اس میں اس کو واضح کیا فرض ادا کرنا ہے چاہے امید ہو چاہے نہ ہو کامیاب ہونے کے امید ہو چاہے نہ ہو فرض ادا کرنا ہے خود حضور کا جو ہے معاملہ سن دس نبوی جو ہے اس میں کوئی امید کی کنن نظر نہیں آ رہے تھے مکہ سے مایوس ہو کر تائیس کہے تھے تائیس میں پتھرا ہوا اب مکہ میں دس برس میں جو کچھ نہیں ہوا حضور کے ساتھ وہ تائیس میں چند دنوں میں ہو گیا مایوس ہو کر آئے ہیں مکہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتے ایک کافر اور مشرک کی پناہ لے کر داخل ہوئے ہیں نتیم بن علی کافر مشرک چونکہ ابو طعب کا انتقال ہو چکا تھا اب وہ جو سپورٹ تھی مکہ میں وہ ختم ہو چکے تھے اس لیے تائیس گئے تھے وہاں سے خالی ہاتھ آئے مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے فوراں ختل کر دیے جائیں گے مطمی بن علی کی امان لے کر داخل بتائیے کہاں امید تھی اسی سال ایک کھڑکی کھلی چھے افراد جو ہیں مدینہ کے وہ ایمان لے آئے اگلے سال بارہ اگلے سال پچھتر وہ دروازہ بن گیا وہ دار الحجرت بن گیا اللہ ذراستہ کھول تو ہمیں بھی اصل میں امید اس سے نہیں ہونا چاہیے کہ امید ہے لہذا کام کرنا نہیں نہیں فرض ہے لہذا کام کرنا ہے یہ ہونا چاہیے باقی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کچھ پتہ نہیں بظاہر احوال میں کہتا ہوں مجھے کوئی آساد نظر نہیں آ رہے کچھ پتہ نہیں we never know what is round the corner جسے کہتے ہیں ہماری نگاہ تو صرف سامنے دیکھ رہی ہے فلان گلی جو آ کر مل رہی ہے اس میں تو جو کچھ آ رہا ہے وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا حضور کو تو مدینہ نظر نہیں آ رہا حضور تو طائف گئے تھے کھڑکی کھلی مدینہ سے یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے لہذا اللہ کی قدرت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت کو ٹر رہا سکتا ہے کسی بھی وقت لوگوں کا رجوع ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت سے معید نہیں ہے لیکن ہم جو سوچتے ہیں وہ حالات جو بداہر سامنے ہیں اس کے اعتبار سے وہ مایوس کن حالات ہیں عبداللہ ابراہیم صاحب آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کہیں بھی اسلام نافذ نہیں ہے اس زمین میں طالبان کی کوئشوں کے کیا مقام ہے اور امریکہ کے اس اعلان سے کہ دسمبر تک طالبان حکومت ختم ہو جائے گی کیا اس سلسلے میں کوئی خصوصی ذمہ داری ہو سکتی ہے طالبان کی حکومت جیسا کہ میں نے ارس کیا وہ میں اسے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسلامی حکومت کے کم سے کم بنیادی تقاضے پورے کیے ہیں فقہ حنفی بھی کوئی شریعت کے دائرے سے خارج تو نہیں ہے نا بارہال اس کی فقہ حنفی نافذ کی ہے تو شریعت نافذ ہے البتہ یہ ہے کہ جو اس کا ایک مکمل نظام ہے خلافت راشتہ کا اور اس میں جو بھی عوام کا بھی پھر اس میں حصہ ہے مشورہ بھی ہوتا ہے شورہ بھی ہے عمروم شورہ بہنہ اس کے حوالے سے ابھی انہیں نظام بنانا ہے ابھی نظام بنا نہیں ہے ابھی تو وہ اس کے اندر ہیں کہ جب تک وہ شمالی اتحاد والوں سے فارغ نہیں ہو جاتے حالت جنگ ان کی مسلسل جاری ہے اس کے بعد کوئی شکل بنے گی اور امید ہے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر کی طرح نبائی فرمائے گا ان کے لئے دعا کرنا آپ کے لئے لازم ہے میرے لئے بھی لازم ہے جو بھی تعاون کر سکیں وہ تعاون بھی کرنا چاہیے یہ کچھ خواتین کی طرف سے سوال ہے کیا عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے امام کی اختداء میں نماز ادا کر سکتی ہے جبکہ اس کے گھر سے مسجد کی اور امام اور مختلی نظر آتے ہوں گھر اور مسجد کے درمیان میں ایک سڑک کا فاصلہ ہے یہ بڑا ایک فقہ کا مسئلہ ہے میرے نزدیک جہاں تک میری معلومات ہیں یہ صحیح نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ یہ کسی مفتی صاحب سے موچنا چاہیے میرے اس قول کو فتوہ نہ سمجھا جائے اور جب خواتین پر باجمات نماز فرض نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کو افضل قرار دیا گیا ہے مردوں کے لئے مسجد میں اور عورتوں کے لئے گھر میں افضل ہے تو خامخواہ یہ تکلف کر کے کوئی امام کے ساتھ جو ہے جبکہ فصل بھی ہے سڑک بھی ہے تو یہ تو میرے نزدیک صحیح نہیں ہے بلہ آعلم آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا اس نیت سے کہ اس کے ذریعے نجات ہو اور تسکیہ ہو بعض دفعہ اتنا تو علم حاصل کر لیتے ہیں جو عمل کے لئے کافی ہوتا ہے مگر اکثر و بیشتر لوگوں کی ڈیمانڈ پر سندیں حاصل کرنی پڑتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم دینے والا پرفیکٹ ہو لہذا اس کے لئے بھی بعض دفعہ حاصل کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں پر حجت ہو جائے یہ دوسری بات ہے اصل بسرہ اپنی نیت کا ہے نیت جو ہے وہ دین کی خدمت ہو آخرت کی نجات اللہ کی محبت اللہ کی رضا اور دین کی خدمت یہ وہ باقی یہ کہ سندھ بھی ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے آپ نے آج تخصص کی بات کی جس میں کتاب کو حکم کا حصہ اور حکمت کو دانائی والا حصہ قرآنی حصہ قراب دیا ہے اگر ابھی وقت نہ ہو تو آئندہ کسی ختمے میں اگر اس پوائنٹ کو مزید واضح کریں تو مہربانی ہوگی یہ پوائنٹ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ لازے کر دیا ہے میری جو کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسر اس میں اس آیت پر مفصل مضمون موجود ہے اور میں نے جو رائے اس وقت داہر کیا تو بہت قسمتی یہ ہوئی ہے کہ دو گھنٹے میں صرف ہم آٹھ آیتیں پڑھ سکے یعنی تین آیتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں لیکن یہ کہ اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں تھا اور ناب ہے محمد عمر صاحب اگر کوئی شخص ایک مسلمان یا ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوتا ہے جہاں اسلامی نظام مکمل قائم ہو تو وہاں وہ صرف اسی انفرادی اسلامی ذمہ داری پوری کرے گا اور اس کے برقص اگر کوئی باطلانہ نظام میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو اجتماعی انفرادی دونوں ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو حضرت عمر جیسے دور میں پیدا ہوئے تو وہ بڑے فائدے میں رہا کیونکہ وہاں ایک ایسا ماحول قائم ہو جاتا ہے جہاں نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہوتا یقینا جو دور صحابہ میں پیدا ہوئے جو دور خلافت راہے میں پیدا ہوئے یقینا بہتر ہوئے یہ اللہ کا فضل ہے جو ان کو اللہ نے عطا کیا ہے باقی یہ ہے کہ وہ دور آیا کیسے تھا صحابہ اکرام کی محنتوں سے جان فشانیوں سے سر فروشیوں سے جانے دے کر گھر بار چھوڑ کر دب آیا تھا نا وہ دور اب ان کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ بادوالوں کا تو نہیں ہے نا اب آپ کے لئے وہ مرتبہ حاصل کرنے کا موقع موجود ہے کہ آج کافر کفر کا غلبہ ہے تاغود کا غلبہ ہے اس غلبے کے خلاف جند و جود کیجئے اسی شان کے ساتھ کیجئے جس شان سے صحابہ اکرام نے کی تھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو غور اتبہ اتا فرمائے تو بلند تر اتبہ ہوگی شمس الحق صاحب افغانستان میں جاری جہاز شریح ہے یا نہیں کیونکہ اس میں پاکستان ملوث ہے جبکہ پاکستان کی تمام پالیسی امریکہ کے تابع ہے ماضی میں نسیل اللہ بابر جیسے سوشلسپ نے منظم کرتے رہے ہیں ماضی کے بعد میں تو میرا بھی گمان یہ تھا لیکن یہ کہ جس وقت لوگوں نے اعتراض کیا تھا تو میں نے انہیں یہ جواب دیا تھا کہ آپ اگر اس وقت یہ طالبان کے خلاف اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو سوال یہ کہ پہلے جو جہاد ہوا تھا وہ کس کے پیسے سے ہوا تھا یہ گلبدین حکمتیار ہوں یا کوئی اور ہوں وہ آٹھ مجائزین گروپ یہاں تھے وہ پیسہ کس کا تھا وہ تو پیسہ ہتھیار تو امریکہ ہی کے تھے باقی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ زیادہ فنڈیمنٹلس قسم کے لوگ ہیں یہ شاید کوئی جدید قسم کا اسلامی نظام لے آئیں جو ہمارے لیے زیادہ بڑا خطرہ بن جائے گا تو پھر یہ کہ یہ جو بچارے جو مولوی ہیں مسجد کے ان سے زیادہ خطرہ نہیں ہے یہ شاید سعودی عرب جیسے لوگ ہوں گے جو صرف جو ہے وہ نماز روزے ہی تک رکھے گے وہ آپ لے کو باقی وہ ہماری جیب میں رہیں گے یہ انہیں مغالتہ تھا جو بھی کوئی سپورٹ کی اگر کی انہوں نے مجھے یقین سے تو معلوم نہیں لیکن جو کہتے ہیں زبانِ خلق کو نقارہِ خدا سمجھو تو پاکستان کے ذریعے سے جو سپورٹ کی امریکہ نے تو وہ بھی الٹی پڑ گئی کہ یہ تو ان کے بھی باپ نکلے یہ فندمنٹلس ان سے بھی زیادہ سخت ہے اور امریکہ کے ان سے بھی زیادہ بڑی دشمن ہیں تو ان کی چالیں الٹی پڑ رہی ہیں پہلے انہوں نے روس کو شکست دلانے کے لیے ان افغانوں کی مدد کی وہ افغان پھر ایک جہاد پوری دنیا میں پھیل گیا اس کے انڈے بچے ہی تو ہیں جہاد ہے افغانستان کے انڈے بچے ہیں جو کشمیر میں جہاد شروع ہوا ہے یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے اسی کا فال آؤٹ ہے اور پوری دنیا میں غلغلہ ہے پوری دنیا سے آ گئے تھے لوگ اور پھر وہ واپس گئے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر وہ چیچنیاں ہو وہ موسنیاں ہو وہاں پر ہی سب جگہ پہنچے ہیں اور دنیا اس پر ڈڑ رہی ہے ان سے لیکن یہ سب در حقیقت نتیجہ ہے گرے پڑ گئی اب ان کے مقابلے میں طالبان کو اٹھایا اب وہ مسئیبت گرے پڑی ہوئی ہے پہلے عمر عبد الرحمن اور اسامہ مل لادن جو ہیں وہ بڑے عزیز تھے بڑے محبوب تھے وہ مجاہد جو ہیں ریکنور کر کر کے لاتے تھے تاکہ افغان جہاد کے اندر حصہ لیں اب وہی بمغوض ہیں وہی سب سے بڑے دشمن ہیں ایک کا بیچارہ جو ہے وہ تو جیل میں پڑا سر رہا ہے افریقہ میں عمر عبد الرحمن اور دوسرے کی جان کے درپے ہیں وہ افغانستان میں پڑا گودی یہ ہے کہ یہ یقیدون اکیدن وعقید و قیدہ چال دنیا چل رہی ہے ایک اللہ کی چال بھی ہے وہ رفتہ رفتہ آ رہی ہے اور وہ کدھر جا رہی ہے وہ کدھر حقیقت دنیا میں ایک بہت بڑا عبیمارکہ تو آنا ہے لیکن اس کے بعد بالاخر اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہوگا ادھر جا رہی ہے یہ بات توحید یار خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ انقریب دجال کی آمد آمد ہے اور یہی جنریشن انشاءاللہ اسے دیکھے گی اور وہ فوج بھی جنت میں جائے گی تو کیا آپ کے ذہن میں تنظیم کے افراد کا چاکردار ہوگا اور کیا آپ تنظیم کے لوگوں کو ذہناں گھر سے نکل کر لڑنے اور حضرت عیسیٰ کی فوج میں شامل ہونے کے لئے تیار کریں گے دیکھیں اس حد تک تو میں نے نہیں کہا کہ یہی نسل دیکھے گی میں نے کبھی نہیں کہا یہ یہ ضرور ہے کہ جو خبریں دیتے ہیں حضور نے مجھے اب وہ زیادہ دور معلوم نہیں ہوتا سمانہ حضرت مہدی کا ظہور اور عرب میں ایک خالص اسلامی حکومت کا قائم ہونا لیکن اس کے قائم ہونے کے لئے کسی مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی مدد کرنے کے لئے حضرت مہدی کی تو معلوم ہوتا کہ کسی اور جگہ پر اس سے پہلے قائم ہو چکا ہوگا اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو افغانستان ہے یہ مل کر وہ علاقہ بن جائیں ایک حدیث میں تو نام بھی افغانستان کا افغانستان تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں خوراسان جو ہے اس وقت اس کا جو ہارٹ تھا وہ آج کا افغانستان تو یہ تو ہے بارحال ہر مسلمان کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ جب وہ وقت آئے تو وہ سر سے کفل باندھ کر گھر سے نکلے اور چاہر بات ہے کہ اس کے لئے تو تیار ہم کری رہے ہیں محمد رزوان صاحب یہودی اگر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جنیدہ قوم نہیں تو معاشی مالیاتی اور سیاسی وغیرہ طور پر بلیادی اس قدر مستحکم اور باعزت کیوں ہے جبکہ یہ سب ہے کہ یہودی کبھی بھی مستحکم نہیں ہوں گے اور بے وطن رہیں گے اس کے برقس یہودی فی الوقت ایک طاق و طبول کے بالک بھی بن چکے ہیں مشیعت الہی اس بارے میں کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہے قدر مشکل بھی ہے وضاحت طلب ہے تیکھ یہ یہودیوں کو ایک سہارا ملا ہے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی کوئی قوم نہیں ہوگی کوئی وطن نہیں ہوگا کہیں نہیں کہا گیا ان پر زلت تھوپ دی گئی ہے مگر کہیں اللہ کی پناہ کی وجہ سے یا لوگوں کی پناہ کی وجہ سے یہ حبل من الناس کے حوالے سے آج انہیں دنیا میں سہارا ملا ہے عیسائی دنیا ہے جس نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے ان کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے یہ تو سنتیہتر میں ختم ہو جاتے گولڈا مائر جو تھی اس وقت کی وزیر آزم وہ خودکشی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی جب سنتیہتر میں مارلیو لائن کروس کر لی ہے مصریوں نے جس لئے یہ کہتے تھے کہ یہ تو ناممکن ہے اس کو کوئی کروس کر ہی نہیں سکتا تو مصریوں نے انیس سو سٹھ سٹھ کی شکست کا داغ جو تھا اپنے چہرے پر سے دھو دیا تھا مارلیو لائن کروس کی رمضان سنتیہتر میں اور اس وقت جو ہے یہ خودکشی کرنے پر آمدہ ہو چکی تھی وہ تو پھر امریکہ کا جو اسلحہ کا جو انبار آیا ہے وہاں پر تو امریکہ نے شکست دی ہے پھر جو دی ہے مصر کو وہ اسرائیل نے تو نہیں دی تو اس وقت بھی قرآن مجید کے ایک لفظ کے حوالے سے ہم ان کا جو یہ بھی اس وقت کا عبال ہے عارضی عبال ہے یہ عبال شروع ہوا انیس سو سترہ سے اور اب یہ اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے لیکن اس کی جو حکمت میرے نزدیک ہے یہ تو اصل میں جب حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پڑھتے سولی پر چڑھایا تھا چاہے اللہ نے انہیں اٹھا لیا اور سولی نہیں دیئے گئے وہ لیکن انہوں نے تو اپنے طور پر سولی پر چڑھا دیا یہ عذاب الہی کے مستحق اسی وقت ہو گئے تھے لیکن ان کو ایکسپشن کے طور پر اللہ نے رکھا ہے مجھے یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ جب سزا کی مستوجب ہو جائے گی اور اس کا جو بہترین حصہ ہوگا عرب ان کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دلوائی جائے گی اور وہ ہو رہا ہے آج پوری عرب قوم عیسائی ہیں ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے سارے کے سارے جو میڈریڈ میں جا کر حاضر ہو گئے تھے جو ایک کمرے میں برداشت نہیں کرتے تھے کہ اسرائیل کا نمائندہ بھی ہو اور ہم بھی ہو ایک میز پر بیٹھنا تو بہت دور رہا جا کر میڈریڈ میں سب کے سب لائن لگا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے ان کی گفتگو شروع ہو گئی اور جناب آپ کے شاہ حسین بھی جو فوت ہو گئے اللہ انہیں معاف کرے وہ بغل گیر ہوا تھا کزنز اب یاد آگیا ہم تو کزنز ہیں آپ بنو اسماعیل ہیں اور آپ بنو اسرائیل ہیں ہم تو کزنز ہیں یہ سارا کچھ ہوا کی نہیں یہ انتہائی زلت ہے یا نہیں جس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے آج اس کے ساتھ سنا کی گفتگو ہو رہی ہے اور تقریباً سم نے تسلیم کیا ہوا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ دور نہیں ہے اب یہ ڈیڈ لوگ یروشلم پر ہو رہا ہے اور یہ ایسا ڈیڈ لوگ ہے کہ اس کا پیسج ممکن ہی نہیں نہ یہودی پیچھے ہٹ سکتے ہیں وہ جو فنڈمنٹلس یہودی ہے وہ حکومت کو کبھی بھی اس یروشلم کے معاہدے میں پیچھے ہٹنے نہیں دے گا نہ عرب جو ہیں ان کو آمادہ ہونے دیں گے اس کو یاسر عرفات کو کہ وہ بالکل دستبردار ہو جائے یروشلم سے یہی جو ہے ام پاس جسے آپ کہتے ہیں وہ آ جیا ہے اب اس کے بعد اگر کیا ہوگا اگر تیرہ سکمبر کو یونی لیٹرل ڈیکلریشن کر دیتا ہے تو جنگ ہوگی اور کوئی عجب نہیں کتنا بڑا عذاب آئے اور سب سے پہلے تو مسلمان عرب جو ہیں ان پر خود عرب حکمرانوں کی طرف سے عذاب آئے گا پہلے تو حسنی مبارک انہیں جو ہے بھونے گا اور شاہ فہد بھونے گے وہ جو مسلمان نوجوان ہے جو تلملا کر اٹھے گا جیسے کہ مسجد گرا دی گئی تھی اگر آیودیا کی تو مسلمان جو ہے تلملا کر اٹھے پھر بھون دیا پولیس نے ان کو چھ ہزار کے قریب جو ہے وہ ممبئی کے اندر جو ہے وہ بھون دیئے گئے ایسے ہی ہوگا تو یہ حالات بہت خراب ہیں جو آ رہے ہیں اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے لیکن یہ کہ جب بھی اللہ کرے گا ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے ذہن ایک میرے ہمنام نکل آئے ہیں اسرار حسین صاحب سود حرام ہے یہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں مگر کیسے چھٹکارہ حاصل کریں دیکھئے ایک ہے انفرادی چھٹکارہ حاصل کرنا وہ تو آپ آج بھی کر سکتے ہیں آپ نے کسی کو آپ کسی نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ بینک سے قرضہ لیں سودی اگر آپ زیادہ پیسے نہیں ہے کھوکا لگائیے کھوکا نہیں نیڑی لگائیے بڑا تجارت کرنا جو ہے کو فرض ہے مزدوری کیجئے لیکن یہ کہ سودی قرضہ مت لیجئے جھوپڑی میں رہ سکتے ہیں جھوپڑی میں رہیے مکان بنانا سودی قرضہ لے کر کو فرض دو نہیں تو براہ راہ سود سے جو ہے آدمی بچ سکتا ہے آج بھی اگرچہ سود کا غبار میرے اندر بھی جا رہا ہے آپ کے اندر بھی جا رہا ہے وہ علید آباد ہے لیکن یہ کہ اجتماعی طور پر بچنے کے لیے اب بہت سے سکیمیں دے دی گئی ہیں دنیا کے اندر اب اس نے سے کسی پر عمل کرے امپلیمنٹ کرے سپریم کورڈ نے دے دی ہے اس کے علاوہ جو ہے جو ہماری آئیڈیالوجی کانسل تھی اس نے دی تھی پھر یہ جو انہوں نے جو بدنصیب خاندان جو ہے شریف خاندان انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی اور کمیٹی نے جو ہے وہ زفر الحق صاحب کی راجہ زفر الحقی سرکردگی میں وہ ریپورٹ دے چکی پھر کرو بسم اللہ کچھ تو ہوگا قاری احمد علی خان صاحب میرا سوال یہ کہ ہم جہاد کشمیر کی بات کرتے ہیں سوال یہ کہ ہمارے ملک کیا اسلامی نظام نافذ ہے اور کیا اسلامی ذہن کے لوگوں کی حکومت ہے تو کیا پہلا جہاد خود پاکستانی حکومت سے نہیں کرنا چاہیے اور اگر ہم کشمیر کے مسئلے پر انڈیا سے جھگڑا کریں گے تو کہیں انڈیا کی حکومت ہندوستانی مسلمانوں سے اس کا انتقام نہیں لے گی کہاں آسانی سے کیوں کھو دیا شاید اس وقت تو نہیں کہ وہاں پیٹرول پیدا نہیں ہوتا یہ تو قاری صاحب نے بہت سی باتیں اس میں جمع کر دی ہیں اور اس میں بہت سی باتوں سے مجھے اتفاق ہے یہ کہ ہمارا اصل فرض پہلا فرض اس ملک میں اسلام کو نافذ کرنا ہے حضور نے عرب سے باہر کوئی اپنا دعوت نامہ بھی نہیں بھیجا کوئی مبلغ نہیں بھیجا کوئی بھی صفیر نہیں بھیجا جب تک کہ عرب میں صلح حدیبیہ ہو گئی اور اسے اللہ نے فتح مبین قرار دے دیا تب پہلی مرتبہ آپ نے خطوط لکھیں یہ سن چھے میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے بارہ برس مکہ کے اور چھے اٹھارہ برس تک آپ کی دعوت صرف عرب کے لئے تھی عرب میں دین کو قائم کرنا یہ صحیح طریقہ یہ ہے واقع یہ کہ مسلمان دنیا میں ہیں ان کی مدد کے لئے کوئی جانا چاہتا چلا جائے ٹھیک ہے جذبہ ہے اس کا وہ اپنی نیت کا پھل اللہ کے ہاں پا لے گا لیکن اس میں کوئی شک نہیں میرا اور آپ کا پہلا فرض اس ملک میں اسلام قائم کرنا ہے اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے میں ایک اشتہار اخبارات میں شائع کر رہا ہوں تنظیم اسلامی کی جانب سے جس میں وہ حدیث میں نے دی ہے پاکستان کی جہادی تحریکوں کو متوجہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی کسی نبی کو محوظ کیا اس میں سے اس کے نبی اس کے ہواری یا صحابہ ہوتے تھے جو اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اس کے حکام پر عمل کرتے تھے لیکن ہمیشہ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے جو جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا بداعات پیدا کر دیتے تھے فمن جاہدہم بیدہی فہوا مومنن جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے اپنے ہاتھ سے طاقت سے وہ مومن ہوگا ومن جاہدہم بے لسانہی فہوا مومنن اور جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے عمر بالمعروف رہی المنکر وہ بھی مومن ہوگا ومن جاہدہم بے قلبہی فہوا مومنن اور دل سے نفرت رکھے گا تب بھی مومن ہوگا وَلَيْسَ وَرَا ذَلِكَ مَنِ الْإِمَانِ حَبَّةُ خَرْدَل اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں تو اگر پاکستان کی جہادی تحریکیں جمع ہو کر پاکستان میں منکرات کے خلاف جہاد کرے اور یہ ملک جو ہے منکرات سے پاک ہو جائے اور اسلامی نظام یہاں نافذ ہو جائے پھر دنیا کی اندر جنگل کی آگ کی طرح اسلام پھیل جائے یہ اشتہار مشاہ اللہ جلد ہی آپ اخبار میں دیکھیں گے کہ ہم متوجہ کر رہے ہیں ان جہادی تحریکوں کے کہ اصل جہاد جو ہے وہ پاکستان میں اسلام کو قائم کرنے کے لئے اختر حسین صاحب جناب اسلام صاحب آپ جیسے عالم عالم دین ملک میں موجود ہیں اور اس طرح بے شمار عالم دین موجود ہیں اس کے باوجود پاکستان اسلامی قانون کیوں نہیں ہے یا آپ ایسا کوئی اقدام کیوں نہیں کرتے میرے پاس جو طاقت ہے وہ شاید ابھی دو ہزار سے زیادہ آدمی نہیں ہے اور وہ بھی میرے اعتبار سے جو میار ہونا چاہیے اقدام کے لئے اس میار پر پورے نہیں کرتے کیا کریں تبلیلی جماعت ہے جب ان کے ہاں تیس تیس لاکھ بیس بیس لاکھ دس دس پدرہ پدرہ لاکھ لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ہاں جو بھیڑ آتی ہے یہ ہماری اصل طاقت نہیں ہے بہرحال ہمارے تو یہ میرے اندازمی یہ ہے کہ جب تک دو لاکھ آدمی پاکستان میں ایسا نہ ہو کہ جو اپنی جان پر اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکا ہو یہ شرط ہے سب سے کڑی سب سے مشکل سب سے بھاری یہ نہیں کہ گھر میں تو پردہ نہیں ہے اور باہر چلے ہیں بے آی آئی کے خلاف سارا اپنا دندہ سود پر ہے اور چلے ہیں اسلام نافذ کرنے یہ نہیں اپنے ذات اپنے گھر میں اسلام جتنا عمل کر سکتے ہیں کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ شریف پردہ نافذ نہ کریں آپ نافذ کر سکتے کسی نے ابھی میں نے آپ کو بتایا آپ کو پابند نہیں کیا کہ تو باپنا کاروبار وسیع کرنے کے لئے آپ قرض لے کوئی نہیں آپ چھوٹے کاروبار پر کنات کریں جو اپنی جان پر اپنے ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر لیں نمبر ایک اور پھر ایک سخت سے سمو طاعت کے بیعت کر کے وہ گروپ ہوں گے تو وہی حدنابہ ہوگا جو افغانستان میں ہوا ہے آٹھ گروپ تھے وہ جب چلا گیا روس تو آپ اس میں لڑے یہ گروپوں والی بات نہیں آج بھی وہ گروپ جو ہے تقسیم ہو گئے ہیں کشمیر کے اندر ایک نے صلاح کر لیا باقی اس کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں گروپ نے ایک امیر کے ساتھ بیعت ہو پھر اقدام ہوگا پھر چیلنج ہوگا یہ نہیں تو خامخواہ جو ہے قبل اس وقت کو اقدام کر دینا صحیح نہیں اچھا حضرات اب بہت سوالات ابھی ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ اب میں بھی تھک گیا ہوں وقت بھی ختم ہو گیا ہے دو بجے جماعت ہونی ہے تو آزان ہونی ہے ابھی اب آپ حضرات جو ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں راسخ کر دے اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اے اللہ اس قرآن عظیم کی بدولت ہم پر رحم فرما اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے ہمارے لئے روشنی بنا دے رحمت بنا دے ہدایت بنا دے اللہم ربنا علمنا مما جہلنا وذکرنا مما نسینا اللہ اے اللہ ہم جو کچھ بھول گئے ہو اس کتاب میں سے وہ ہمیں یاد کرا دے جو ہم واقف نہیں ہیں اس کا علم ہمیں عطا فرما دے اے اللہ اسے ہمارے حق میں حجت بنا دلیل بنا واجعلہ لنا حجت یا رب العالمین اللہ ہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سییاتنا وتوفنا معل ابرار اللہ ہم اوفقنا لما تحق و ترضا اللہ ہم اوفقنا نقیم دینك المتین اے لہم توفیق دے اس تیرے عطا کردہ ملک پاکستان میں نظام خلافت علا من حاج النبوت کو ہم قائم کریں اور پھر یہ نظام خلافت علا من حاج النبوت پوری دنیا میں پھیل جائے اللہ ہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انکا سمیع مجیب الدعوات وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہی واصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحم